ملک سرود لہور بار کے سلانہ انتخابات آسمان جھانگیر گروپ کے صدار تیمی دوار نے میدان مار دیا ملک سرود لہور بار کے نائب صدر منتخب دو ہزار پانسو چوالیس ووٹ لے کر کامیاب سینئے نائب صدر کی سیٹ پر آنا شاہد دو ہزار چالسو دس ووٹ لے کر کامیاب نائب صدر کی نشیز پر ایچ ایم شاہین دو ہزار دو سو ایک ووٹ لے کر فاتح فائننگ کرنے والے گروپ کی امیدوار کا ریزلٹ روک دیں گے چیرمن الیکشن بوٹ کا اعلان مینگائے غریبوں کی سواری نگل گئی ہونڈا کے بعد یامہا نے بھی موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا یامہا کی مختلف موڈلز کی بائک چھ ہزار روپے مہنگی یامہا وائی بی ایک سو پچیس زیڈ کی قیمت ایک لاکھ تریسٹھ زار سے بڑھ کر ایک لاکھ سرسٹھ ہزار ہو گئی وائی بی ایک سو پچیس زیڈ ڈی کی قیمت ایک لاکھ پچھتہ ہزار پر مقرر تاہم یامہا وائی بی ون ٹو فائی بی کی قیمت میں سات ہزار روپے کا اضافہ نئے قیمت ایک لاکھ سی ہزار روپے ہو گئی موٹر بائک سی قیمتیں بڑھنے پر شہری سیخ پا دوبو شاہ مہنگائی کی دعائی چینی اور گھی کے بہران نے پھر سر اٹھا لیا گھی اور چینی کی قیمت میں تیرہ سے پندرہ روپے فی کلو کا اضافہ ریکارڈ کینی پہ چالوے روپے درجہ دوم کا گھی دو سو پینسٹھ روپے کلو فروخت ہونے لگا چینی سو روپے سے بھی مہنگی ہونے کا خدشہ کرشنگ سیزن میں چینی کی تین لاکھ ٹن کم پیداوار ہوئی کین کمیشنرز میڈل مین کا کردار ختم کرانے میں راکام رہا گنے کی فی من قیمت دو سو ستر سے تین سو روپے تک جا پہنچی شگر میلز اسوسییشن کا وزیر آزم کو خات تحفظات سے آگاہ کر دیا الڈیوی امسی صفائی نظام چلانے میں ناکام نئے کانٹریکٹوں نو روز گزر گئے شہر صاف نہ ہوا گلی محلوں میں آٹھ ہزار کوڑا دان گندگی سے بھر گئے ستر سے سو فٹ لمبے کوڑے کے ڈھیر سڑکوں پر برقرار شمالی جنوبی سمیت اندرونے شہر میں کوڑا ہی کوڑا جمع شادمان چائنہ چوک گڑی شاہو شالامار میں تافن پھیلنے لگا مزنگ شہدرہ گجو مطاب ادامی باغ بھی کوڑے کی نظر گلی محلوں میں رہائشیوں اور کاروباری مراکز میں تاجروں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی شہر میں صفائی کے بجائے خزانے کی صفائی پر دھیان الوی ایم سی پر حکومتی فنڈز کے بے درے کے استعمال کا الزام عبوری نظام چلانے کے لیے پندرہ کروڑ کے بجائے تائیس کروڑ نوے لاکھ روپے کا ٹھیکہ دے دیا گیا حکومتی خزانے کو صرف چالیس دن کا آٹھ کروڑ نوے لاکھ روپے کا نقصان پہنچا دیا سی او الڈیو ایم سی امنال علیس فلطان کہتے ہیں نئے کانٹریکٹ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے کرائے کی مشینری کا سستہ ترین ٹھیکہ دیا گیا لاہور کو ساب بلانا اولین ترجیح ہے کروڑنا سے اموات اور مریض بڑھنے کا سلسلہ برقرار لاہور میں ایک ہی روز مزید دس مریض جان کی بازی ہر گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو ستر نئے مریض بھی سامنے آ گئے شہر میں کروڑنا مریضوں کی کل تعداد ایک ہزار چھائسو اناسی تک جا پہنچی پنجاب بھر میں ایک ہی روز میں چھہ سو نئے مریض ریپورٹ لاہور میں اٹھاسی مریض ونٹی لیٹرز پر سیر علاج سالہ ایم آل ٹاؤن اور لانگ مارچ کے پیچھے ایک ہی ہاتھ تھا سالہ ایم آل ٹاؤن پر پہلی بار شہباز شریف کی آنکھوں میں آنسو دیکھے سالہ ہزار پر وزیر آزم اپنی انا پر اڑے رہے دہشت گردی کو شکست نہیں دے سکے سرکاری بیانیاں شرم ساری کے سوا کچھ نہیں نون لیگ کے سینئر احرمہ ایسین اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر زمنی الیکشن لڑیں گے الیکشن حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہوگا مول ٹاؤن میں نون لیگ کے پانیمانی بورٹ کا اجلاس زمنی الیکشن کے لیے ٹکٹس دینے سے متعلق مشابرت سیاسے گیت سالہ امچ پر آنسو بہاتے رہے دل سبحانی اور راج کماری نے سابق سانے ہاتھ پر کبھی افسوس نہیں کیا مان میں خصوصی فردوس عاشق اوان کا اپوزیشن کو لاشو پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ بولی وزیر آزم نے سانے ہزارہ سے متعلق جو کہا کر دکھایا شہدہ کے ورسہ سے کیے وعدے پورے کریں گے مارل ٹاؤن سوسائٹی دوزار اکس کے انتخابات کی تیاریاں اروج پر مارل ٹاؤن گروپ کا پلڑا بھاری سابق ممبر چودری ظلفقہ نظیر مارل ٹاؤن گروپ میں شامل سردار ایاز فیملی اور ملک سرفراز فیملی نے بھی مارل ٹاؤن گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تینوں گروپوں نے سابزادہ سیفو رحمان کی موجودگی میں شمولیت کا اعلان کیا سی بلوک سے آمیر الوی اور اے بلوک سے فیضو رحمان گروپ پہلے ہی شامل ہو چکا مارل ٹاؤن گروپ کے جانب سے دعوت باری بطور صدر اور حسیبو رحمان نائب صدر کی سیٹ کے لیے امیدوار نامزد ہیں رشتر کالونی میں سگے بھائی کے ہاتھوں بھائی کے قتل کا معاملہ عدالت سے ملزم کا چار روزہ جسمانی نمار منظور ملزم میں زیارتی کے بعد بھائی کو سر میں اینٹے مار کر قتل کیا لاش نالے میں پھینک دی ملزم سے آلہ قتل کی برانگی کے لیے مزید تفتیش ترکار ہے تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان کہانہ میں فیکٹری ورکر دو سگے بہنوں کا قتل مول ٹاؤن کا چہری نے تین ملزمان کا پانچ چوزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گرفتار ملزم نائم اور منتاز احمد مکتول بہنوں کے آشنا تھے ملزمان قتل کرنے کے بعد مکتول ایل کی لاش نہر میں پھینک کر فرار ہو گئے تفتیشی افسر ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کے وارداتوں میں ملوث تین رکنی گینگ گرفتار ملزمان میں شان ارفشانی محمد دلال اور خالی شاہ میں ملزموں کو ایمپوریم مال کے قریب ڈکیتی کے واردات کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تیرا موبائل فانس پانچ موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برامت ہوا ایس پی سردر حفیظ بریمان بکٹی کے پریس کانفرنس ملزمان کا سردر ڈویجن میں بارہ وارداتیں کرنے کا انکشاف کہاں کتنے پودے لگائے کلین این گرین موہم نیب لیڈار پر آگئی لاہور میں دو لاکھ اسی درخت لگائے گئے کنال روڈ پر درختوں کی تعداد چوہتر ہزار ارتیس ہے گلشن اقبال پارک میں تین ہزار دو سے کامن پودے لگے پی ایچے نے درختوں کا ریکارڈ ڈیجیٹل آئیز کر دیا پاکستان ہارٹیکلچر آتھارٹی حکام ریپورٹ نیب کو پیش کریں گے